بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم چو ایم کے ریسپیز آج کی ہماری ریسپی بہت ہی ایزی اور مزیدار ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے چار بریڈ کے سلائس تین انڈے ایک چھوٹے سائز کا ٹاماٹر اسے اس طرح سے چوب کر لیں ایک پیاز اور ایک ادد ہری مرچ اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون لال مرچ ہاف ٹیبل سپون ہلدی اور ہاف ٹی سپون نمک یہ ہیں ہمارے انگریڈینٹس یہ موسٹلی ہر کسی کی گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں چلیے اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان بریڈ کو لے کے کیوبز کی شیپ میں ہم انہیں کٹیں گے اس طرح سے آپ سارے بریڈز کو کٹ لیں اب ایک باؤل لیں اس میں یہ تینوں انڈے ڈال دیں ایکس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں لال مرچ اور یہ جو نمک لیا تھا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ ایک کا مکسچر اور یہ بریڈ کی کیوبز بنانے کے بعد ہم جلتے ہیں نیکس ٹری سٹیپ کی طرف ایک فرائی پین لیں اس میں تھوڑا سا بٹر ڈال دیں بٹر میلٹ ہونے کے بعد ہم اس میں یہ پیاس ڈال دیں گے اب ان پیاس کو کلر چیز ہونے تک پکائیں ان پیاس کا کلر اب چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ ٹماٹر اور یہ ہری میرچ ایڈ کریں گے اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں انہیں اب کچھ ٹیم کی لیے کور کر کے ٹماٹر کو اچھے سے گلنے دیں گے ٹماٹر اچھی سے گل چکے ہیں اب یہ جو ہم نے ایک کا مکسچر بنایا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے ایک کا مکسچر ڈالنے کے بعد ہم اسے اس طرح سے تھوڑا سا سیٹ کریں گے اب اسے ہم کور کر کے دو منٹ تک میڈیم فلیم پر پکائیں گے دو منٹ بعد اس میں اب یہ بریڈ کی کیوپس ڈال دیں بریڈ کے پیسز جو ہم نے بنائے تھے وہ اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اب ان سارے بریڈز کو ایونڈی سیٹ کریں اب اسے ہلکے سے پریس کریں لیکن یہ جو بریڈ ہے وہ مکسچر کو اچھے سے ایبزورپ کر سکیں اب اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ کے فلپ کر دیں فلپ کرنے کے بعد اس کا ایک سائٹ کچھ اس طرح سے کوک ہو گیا آپ دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے اب فرائی پین میں تھوڑا سا بٹر ڈال دیں بٹر اچھے سے میلٹ ہونے کے بعد اب ہم اس کو اس سائٹ بھی پکائیں گے دو منٹ تک پکانے کے بعد آپ اس کو ایک سائٹ سے تھوڑا سا چیک کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کوک ہو گیا یا نہیں کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹائم تک اس کو رہنے دیں گے تو یہ بریڈ جل سکتے ہیں دو منٹ اس سائٹ بھی پکانے کے بعد اب ہم اسے فلپ کریں گے اب یہ دونوں سائٹ سے ریڈی ہے دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی ایزی اور کرسپی ریسپی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ اسے ایوننگ چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یا گیسٹ آنے پر بھی یہ جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایزی اور ڈیلیشس ریسپی مل سکیں آپ اس کا یہ دوسرا سائٹ بھی چیک کر لیں بہت ہی مزیدار ہے یہ جا کے موید جا ڈیلیش ترچیم موسیقی